بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہ ومصلی ومسلمہ آج آپ کے سامنے جو یہ اتنی محنت کے ساتھ یہ ماحولیات کے دن کے حوالے سے جو یہ بینر تیار کیے گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہماری ضرورت کیا ہے آج کل ایک ایسا دور ہے کہ ماحولیات تبدیل ہو رہی ہے پہلے جس علاقے اور جس کنٹری میں سردی ہوا کرتی تھی وہاں پہ اب گرمیاں شروع ہونے چلی گئی اسی طرح پہلے جس علاقے میں گرمی تھی اس علاقے میں سرد ہوایے چلنے شروع ہو گئی اسی لئے یہ ماحولیات کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت پر اور اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام پر اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کائنات پر یہ دلالت کر رہے ہیں یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لئے بنایا ہے سب سے بڑھ کر ہمیں اس ماحول کو کس قدر سرسبز و شاداب بنانا ہے اس ماحول کے لئے ہم نے کیا کام کرنا ہے اس ماحول کے لئے صفائی اور سترائی کا ماحول اور وہ ماحول جو ایک بہتری صحتمند اور پرعمل ماحول ہو وہ کس طرح بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے بڑھ کر اس موسم میں اور اس خوبصورت موسم کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہر ایک شخص یہ ذمہ یہ ذمہ داری لے اپنے سر یہ احد کرے ہم نے ایک درخت لگانا ہے بس صرف ایک درخت یا کم از کم اگر ہر آدمی ایک درخت نہیں لگا سکتا تو کم از کم دو آدمی مشترکہ طور سے ایک درخت لگا لے آپ لوگوں کو معلوم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت لگانے پر کتنا بڑا عجر اور ثواب مقدر کی آئے اور سب سے بڑھ کر ہمیں جھو لے خوبصورت ہوا ہے خوبصورت خیزہ اور ایک انتہائی سرد اور خوشگوار موسم مل رہا ہے یہ انہی درختوں کی بدولت ہے آپ جہاں پر ایک درخت لگا سکتے ہیں ایک درخت لگائے دو درخت لگا سکتے ہیں دو درخت لگائے جتنے بھی درخت لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگائے گا جو پورا گر ہوگا آپ کے لئے جس کے نیچے جس کے سائبان کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے اور یہاں پر آپ جنت کی وہ خوشبوئے جنت کی وہ بشارتیں وہ سمیت کے لے جائیں اسی لئے سب سے بڑھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس عالمی ماحولیاتی دن کے حوالے سے جو ہمارے بڑوں کا پیغام ہے جو یہ پیغام ہے ہم پہ جو یہ سلابیں آ رہی ہیں ہم پہ جو یہ طوفانیں آ رہی ہیں ہم پہ جو یہ قسمہ قسم کی وہ بدل کی صورتحال پر ایسے عذاب آ رہے ہیں یہ وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے آج الحمدللہ یہ احد کرنا ہے کہ ہم نے صرف ایک درخت لگا ہر آدمی لیکن درخت لگانا صرف نہیں ہے کہ کوئی ایک بکری آکے وہ کھا لے بات ختم نہیں درخت لگا کر ان کی حفاظت کرنی ہے اپنے گھر میں درخت لگائے اپنے گھر کے باہر درخت لگائے ایک ایسی زمین پر درخت لگائے جہاں پہ ضرورت ہو اس کو روزانہ پھانی دیا کرے اس کی حفاظت کیا کرے اس کے لئے حفاظتی بند لگائے اللہ تعالی آپ کے لئے آپ کے مستقبل کے لئے اور آپ کے وہ یعنی خوبصورت حاجات اور ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لئے آپ کا بندو بس کرے گا اگر آپ ایک درخت کا بندو بس کریں کون کون تیار ہے انشاءاللہ ایک درخت لگانے کے لئے صرف ایک درخت ماشاءاللہ سب کہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سب نے صرف ایک درخت لگانا ہے یہ احد ہے ہماری طرف سے کہ ہم نے انشاءاللہ صرف ایک درخت لگا کر ان درختوں کی حفاظت کرنی ہے سب کہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم نے یہ احد کرنا ہے اس دن کے حوالے سے کہ ہم نے انشاءاللہ ان ماحول کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ اور اس ماحول کو ایک پرمن صاف سترہ اور انتہائی پاکیزہ ماحول میں تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ بہت بہت مہربانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت 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 بہ